رفض سلیم قریشی کی عید سادکی سے منانے کی تجویز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رفض قریشی نے کہا کہ پاکستان کی عوام عید سادکی سے منائے کرونا پھیلنے کا خدشہ پیٹرول اور آٹا مافیا اب لوگوں کو بلیک میل کرنے والی ہے آج رات پیٹرول پر سات سے دس روپے بڑھنے والے ہیں پاکستان میں تاریخی سطح پر آٹی کا وہران انٹرنیشنل یومن رائٹس کے ڈائریکٹر ورلڈ انفرمیشن رفض سلیم قریشی کی میڈیا سے بات کہ الیکٹرک آرمی کے روٹائر جنرل کے ہینک اوور کی جائے آئیے جانتے ہیں رفض سلیم قریشی کی زبانی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہم اس ٹرڈ ورلڈ وار میں اور صرف ہم نے پوری دنیا اور حالات بگڑتے پہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں کابو میں نہیں آئے چاہے چائنہ ہو امریکہ ہو آپ کے سامنے پورے دنیا کے حالات ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس کیفیت تک نہیں آئے حالات اور ہمارے اداروں نے اس کے اندر بہت 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 زیادہ تعبون کیا انہوں نے بہت سے چیزیں مگائیں اور جو چیزیں یہاں نہیں تھی انہوں نے فوراں ہسپٹلز بنائے آپ لوگوں کے ساتھ تعبون کیا اب آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں کیونکہ یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں سکا رہا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے اور پڑوسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان متوسط طبقے کے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے اور وہ وہ سفید پوچھ لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں تو آپ لوگوں نے جس طرح رمضان کے اندر بلکل سکون کے ساتھ رمضان کی عید منائی سادگی کے ساتھ اسی طرح میری عوام سے اپیل ہے کہ بکرہ عید بھی سادگی کے ساتھ منائیں اور جو بھی قربانی کریں وہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ غریب لوگوں کو گوشت پہنچائیں اپنے اردگرد خیال رکھیں اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کی قربانی سے بھی کرو نہ پھیلے گا تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اوجری وغیرہ کھالیں فوراً اڑ جائیں خون جو ہے وہ جیسے ہی ہو فوراً صفائی ہو جائے وہاں پہ کیونکہ آپ کو پتہ یہاں پہ جو بلدیاتی نمائندے بیٹھیں وہ تو دیکھنے والے ہیں نہیں تو آپ نے مدد اپنے تحت آپ کے تحت جو ہے کرنا ہے یہ سب کچھ دیکھیں ویسے تو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اب بہت زیادہ ہو گیا مگر صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں اگزیمپل کوئی بھی ملک لے لیں تو وہاں پہ جب آپ شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے ایک پیپر آتا ہے کہ یہ چار کپٹیز ہیں ان کے یہ ریٹ ہے تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں چوز کر لیں تو یہاں پہ تو ایک ہی کمپنی کی مسلسل منمانی چل رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا گورنمنٹ سے کہ آپ جو ہے وہ جو چائنا کی کمپنی جو آنا چاہ رہی ہے کیسی کی آپ اس کو یہاں آنے دیں اور یہ لوگ جو یہاں بیٹھے میں ان کے اوپر اداروں کو جو ہے آکے بیٹھنا چاہیے بات تو وہ ہو جاتی ہے کہ جو ہے آپ اختیارات کو جو ہے وہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں تجاوز کر رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہے بھائی لوگ مر رہے ہیں دو کمروں کے فلیٹ میں رہنے والے کا چالیس ہزار روپے مہینے کا بل آ رہا ہے وہ کہاں سے دے گا اتنا تو مہینہ کمانی رہا وہ ایک انتہائے لوگ مر رہے ہیں تاروں سے یہ منڈی کے اندر کیا ہوا تاروں سے تین سے چار لوگ کرن لگنے سے مر گئے ایک بچہ مر گیا ہے کون پوچھنے والا ہے کون دیکھنے والا ہے تو بھائی خدارہ کے سی کے اوپر جو ہے اب آپ لوگوں کے تو کچھ سمل میں نہیں آ رہا کراچی والوں نے تو اپیل کر دی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس مسئلے کو دیکھیں اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اس بات پر نظر ثانی کریں اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے اوپر کوئی ریٹائر جنرل اپنا لاکے بٹھا دیں تاکہ جو ہے یہ معاملات کچھ حد تک صحیح ہونا شروع ہو جائیں بہت مشکل حالات ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج رات بارہ بجے کے بعد پانچ روپے تو کم سے کم پیٹرول پر بڑھنے والا ہے اور اور آپ یہ ابھی اگست کے سٹارٹ میں دیکھیں گے آٹے کا ایک بہت بڑا بہران آنے والا ہے ہمارے ملک کے اندر چینی کے بعد تو پہلے تو جو ہے یہ جو مافیا ہے یہ مافیا ہے باقاعدہ ایک نا جو یہ ساری چیزوں کو جو ہے جمع کر لیتا اور اس کے بعد ان کا ریٹ اکپر کر لیتا تو ان سے گورنمنٹ نے ہارنا نہیں ہے اور ہمارے جو کمیشنر حضرات بیٹھے میں وہ صرف مووی تصویریں بنانے کے لیے نہ جائیں اس کو ٹوٹل پوری طرح سے اس کا چیکن بیلنس رکھیں تو شاید جا کے جو ہے نا کچھ کنٹرول کر سکیں گے اور اس ٹیم بہت برے حالات ہیں کرونا کے بعد کاروبار ویسے ہی نہیں تھا تباہی کی طرف ہے ایکنومی ہماری اور اس کے بعد آپ دن بہ دن مہنگائی کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اچھا پلانمی نہیں ہے چاہے وہ سن گورنمنٹ ہو یا وفا کو تو اس کے لیے آپ کو ہی جو ہے ایک اچھا پلانم لائیں اور نہیں لائے سکتے تو آپ جو ہے جو اچھے لوگ بیٹھے ہوئے نا پھر ان سے مدد لے لیں اس حوالے سے تو افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میں دو ہزار سترہ سے شروع ہوں گا دو ہزار سترہ میں عارف الوی صاحب صدر پاکستان نے کراچی کے اندر جب بارشیں ہوئیں تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے بلند باندعوے کیے انہوں نے کیا ہوا ابھی جو آیا ہے یہ تو دوسرا ابھی تو دو اور آ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں تو یہ تو ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا ہم کسی گاؤں گھوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اور آپ کو پتہ ہے تین سے چار لوگ مر گئے دو لوگوں کا میڈیا بتا رہے ہیں چار لوگوں کی اطلاعاتیں جو مر گئے وہ جی ڈی سی والا ایک کا جو ہے مسلسل چیک رہے کہ بھائی ان کو کچھ نہیں ہے انہوں نے اس کا کفن وغیرہ وہاں پہ پہنچوایا ہے تو یہ تو حالیں اس سے بھی مر رہے ہیں کہاں ہیں بلدی آتی نمائندے وہ تو اپنے غلی محلوں میں نظر نہیں آ رہے وزیر اعلی صاحب کہتا ہے میں ہر وقت روڈ پہ ہوتا ہوں کہاں تھے وزیر اعلی صاحب کہاں تھا میئر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور میں کہوں گا جو چوکنگ نہیں شروع ہو گئی ہے وہ آپ کی کرتود ہیں کیا کریں آپ کراچی کو بھل کی ہے اور مجھے پتہ لگا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت شروع ہو رہی ہے اس پہ میں خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کیوں کیونکہ جو ہے صرف آخری نظریں وہیں پر ہی ہوتی ہیں سلوٹ پاک آرمی کو میرا اور اب جو تیسری بارشیں آ رہی ہیں اس کے اندر انشاءاللہ امید ہے کہ کراچی کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف سے بچایا جائے گا کیوں کیونکہ جو ہے پاک آرمی جو ہے وہ اب کنٹرول سامال لے گئے صفائی اور بارشوں کا بلدیات اور سندھ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے